اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جناب کیا میں آپ لوگوں سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیں اللہ سبحانہ وتعالی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حالات اور موسم کے حساب سے اپنے بندوں کو کچھ تخفیف یعنی آسانیہ دیئے ہیں آج کا ہمارا سوال ہے جرابوں پر مساہ کرنے کی مدت کتنی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور جرابوں پر مساہ کرنے کی مدت مسافر کے لیے تین دن تین رات ہے اور مخین کے لیے چوبیس گھنٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بڑا صحیح ہے اور آپ کے لیے سوال ہے کہ جب آدمی نماز میں سزدہ کرتا ہے تو سزدہ کتنی ہڈیوں پر کرنے کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صاحب سزدہ دیکھئے ساتھ ہڈیوں پر کرنے کا حکم ہے جیسے کہ مثلا ناک اور پیشانی کی ہڈی دو ہاتھ کے ہتیلیوں کے دو ہڈیوں گھٹنوں کے دو ہڈیوں اور جو پنجوں کے اندر انہی حصے ہیں وہ دو ہڈیوں کل ملا کے آپ کو ساتھ ہڈیوں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بڑا صحیح ہے ناظرین کرام ان تمام احادیث کے ریفرنس کو کمنٹس میں ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ